اسلام علیکم امید کرتا ہوں میرے دوست احباب سب خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ دوستو آپ نے میرے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہو گا اس طرح کا گھومنے والا لوگو میں نے اپنے چینل کر لگایا ہے اگر آپ بھی اسی طرح کا لوگو بنانا چاہتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا میں آپ سب کو سٹیپ بے سٹیپ سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتا جاؤں گا آپ نے سیم اسی طرح ہی کرنا ہے تو جلتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے وغیر موبیل کی سکرین پہ دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے پلے سٹور میں جا کے اس پکسل لیب ایپ کو ڈانلوڈ کر لینا ہے میں نے تو پہلے سے ہی ڈانلوڈ کر رکھا ہے اور میں ڈسکریپشن میں اس ایپ کا لنک بھی دے دوں گا دوستو پکسل لیب کو اپن کر لینا ہے اسی طرح جیسے جیسے میں کروں گا آپ سب نے ویسے ہی کرنا ہے یہ بلکل ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے ہمیں ایک گرین کلر کی امیج چاہیے جو ہم اسی ایپ میں سے اپنی گیلری میں سیو کریں گے جو آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا پیک گراؤنڈ کے لیے کام آئے گی پلس کے اپشن میں جا کے اس میں سے شیپ کے اپشن میں جانا ہے وہاں سے ہم نے ایک گرین وال پیپر بنانا ہے یہ کافی کلر اب نیچے آ چکے ہیں ہم ان میں سے ایک گرین کلر کو سلیکٹ کرنا ہے اب ہم نے اس وال پیپر کو سیو کرنا ہے گیلری میں اور سیو کرنے کا طریقہ اس کی کوئلٹی کو آپ نے الٹرا پہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سیو ٹو گیلری کر دینا ہے اب ہم دوبارہ سے پلس والے اپشن میں جائیں گے دوبارہ سے شیپ میں جائیں گے یہ جو وائٹ کلر کی سکرین پہ آپ ایمیج دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی یہ جس طرح جس سائز میں اس میں آئے گی اسی سائز میں آپ نے بڑا چھوٹا نہیں کرنا یہ لمبائی چھوڑائی میں سیم ہی ہے اسی سائز میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ خیال رکھنا لوگوں کے بارڈر کا کلر آپ جو مرضی چاہے رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کا میں یہاں پہ اپنے لوگوں کا ریڈ کلر کا بارڈر رکھوں گا اس لئے میں نے ریڈ کلر سیلیکٹ کیا ہے اب دوبارہ سے پلس والے اپشن میں جا کے شیپ کو دوبارہ سیلیکٹ کرنا ہے اور دوبارہ سے ہم نے ایک اور کلر لینا ہے آپ اپنی مرضی کا جو چاہیں لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ییلو کلر سیلیکٹ کرتا ہوں پھر اس کو آپ نے اس طرح کروپ کر لینا ہے اس میں آپ نے اوپر بھی اپنے چنل کا نام لکھنا ہے ہم نے اور نیچے بھی نیچے ہم ایک اور کلر سیلیکٹ کریں گے اب پھر ہم دوبارہ سے پلس والے اپشن میں جا کے شیپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں سے دوبارہ ہم کلر سیلیکٹ کریں گے یہاں اب میں بلیک کلر کو سیلیکٹ کروں گا آپ نے اپنی مرضی کا کلر لگا لینا ہے جو آپ کو پساند ہو اسی طرح آپ نے پھر کروپ کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو نیچے ریڈ کلر آئے وہ بارڈر کی شکل میں نظر آئے اب چینل نیم لکھنے کے لیے ہم نے ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں آکے آپ نے جو بھی آپ کا چینل کا نام ہو آپ نے وہ لکھ لینا ہے میرے چینل کا نام ہے ڈیرے دا نواب ملک میں یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھ لیتا ہوں اردو میں آپ جس بھی لینگویج میں لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے چینل کا نام ہو اسی طرح آپ نے بھی چینل کا نام لکھ لینا ہے اب میں فاؤنٹ میں جاؤں گا فاؤنٹ میں جو بھی مجھے سٹائل اچھا لگے گا میں وہی سیلیکٹ کر لوں گا اگر آپ کے پاس فاؤنٹ نہیں ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا فاؤنٹ سیلیکٹ کر لیا ہے آپ نے اپنے مرضی کا کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگے اب میں نے اپنے چینل نیم کا کلر چینج کرنا ہے تو میں اب یہاں پہ ایک بلیک کلر کو سیلیکٹ کروں گا آپ جو مرضی چاہے آپ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہو پھر سے ہم نے پلسٹ کے آپشن میں جا کے دوبارہ ہم نے ٹیکسٹ آپشن میں جانا ہے اب ہم اپنے چینل کا انگلیش میں نام لکھیں گے تو جس طرح میں کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے یہ بلکل ہی آسان سا طریقہ ہے انگلیش میں اپنا نام میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جتنا اچھا آپ اپنا نام لکھو گے لوگوں جتنا اچھا بناو گے آپ کی ویڈیوز اتنا اچھی لگیں گی اور دیکھنے والے کو بھی بہت اچھا لگے گا جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں آپ سب نے ویسے ہی کرنا ہے میرے چینل کا نام تھوڑا بڑا ہے اس لیے میں ایک ایک لفظ کو الگ الگ لکھ رہا ہوں آپ اپنے طریقے سے جیسے آپ کا نام اچھا آئے اگر آپ کے چینل کا نام چھوٹا نام ہے تو ایک ہی بار آپ لکھ سکتے ہو میرے چینل کا نام تو تھوڑا بڑا ہے اب میں لاسٹ میں ملک لکھوں گا اس کو سینٹر میں رکھوں گا اور تھوڑا اس کو بڑا کروں گا تاکہ اچھا لگے دیکھنے میں بھی اگر آپ کو اچھا لگے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے ٹھیک ہے اور ایک بار جب بھی آپ نے چاہے آپ تھاپ نیل بنائیں چاہے آپ لوگو بنائیں جب بھی آپ نے ایمیج کو سیو کرنا ہے تو کوئیلٹی کو الٹرا پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے چینل کا لوگو بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں ایک ایپ کی ضرورت آئے ہم دوبارہ پلے سٹور میں جائیں گے ہم نے پلے سٹور میں سرچ کرنا ہے 3D فوٹو کیوب وال پیپر اگر آپ کے پاس یہ ایپ نہیں ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اس ایپ میں ہمارا جو چینل کا لوگو ہوگا وہ 3D بنے گا سب سے پہلے ہمیں سیٹنگ میں جا کے ہمیں اس کی سیٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے جیسے میں سیٹنگ کروں گا آپ نے بھی سیم ویسے ہی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ آپ اچھے سے دیکھ لیں سب سے پہلے سیٹنگ میں جا کے کیوب سائز کو میڈیم میں رکھنا ہے اور دوسرا اپشن ہے کیوب روٹیٹ کو سپن پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے تیسرا ہے کیوب روٹیٹڈ بیک گراؤنڈ اس کو آپ نے نو پہ رکھنا ہے میری انگلیش اتنی مضبوط نہیں ہے سیٹنگ کرنے کے بعد اب آپ نے بیک کرنا ہے بیک چلے جانا ہے بیک آ کے نیچے آپ دیکھیں سیٹ وال پہ پر لکھا ہے اس میں جا کے جتنے بھی یہ اپشن ہے لیفٹ رائٹ یہ جتنے بھی ہیں ان سب بھی آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی اور گیلری میں جو آپ نے چینل کا لوگو والی جو آپ نے ایمیج سیو کی تھی اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد اپشن آئے گا کروپ کا آپ نے سیم پورا آپ نے ایسے کرنا ہے کروپ کر لینا ہے اس کے بعد سارا ان سارا جتنے بھی یہ ڈبے بنے آئیں ان سب میں آپ نے اپنے چینل کو جو ایمیج ہے لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے جب یہ سارا آپ لگا لیں اس کے بعد پھر آپ بیک کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہو میں نے چینل کا جو لوگو تھا وہ سارا اس میں میں نے لگا دیا ہے آپ نے بھی سیم ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب بیک کر دینا ہے اب ہم نے کرنا ہے سیلیکٹ بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے سیلیکٹ بیک گراؤنڈ میں جانا ہے اور سیلیکٹ بیک گراؤنڈ میں جا کے وہ جو ہم نے شروع میں گرین وال پیپر ہم نے بنایا تھا وہ اب ہم نے یہاں پہ سیٹ بیک گراؤنڈ میں اپنا وہ گرین وال پیپر لگا دینا ہے یہ جو اوپر پلاس کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس گیلری سامنے کھل جائے گی وہ گرین بیک گراؤنڈ پیچر جو ہم نے گیلری میں سیو کر کے رکھی تھی اس کو ہم نے یہاں بیک گراؤنڈ میں سیٹ کرنی ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد پھر فینلی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا لوگو دکھنے میں اب کیسا لگ رہا ہے جیسے ہی آپ اپنا سیٹ بیک گراؤنڈ لگائیں گے تو دیکھیں ایسے بان کے تیار ہو جائے گا گھومنے والا ہاں تو دوستو یہ ہمارا چینل کا لوگو بان کے ریڈی ہے اسی طرح جب یہ گھوم رہا ہو تو آپ نے کوئی سابی سکرین ریکارڈر ڈاؤنڈ لوڈ کر کے پلین سٹور سے آپ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا لیں ایک منٹ کی یا تیس سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر لیں پھر اسی ویڈیو کو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح لگانا ہے ٹھیک ہے اینڈ میں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں یہ اب میں نے سکرین ریکارڈر سے ریکارڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو سیٹ کر کے دکھاتا ہوں جو ہم نے سکرین ریکارڈر کی مدد سے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا اب اس ویڈیو کو آپ کروپ کریں گے اور کروپ جس طرح میں کروں گا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ویڈیو کو کروپ اس طرح کرنا ہے کہ آپ کا صرف لوگو ہی نظر آئے ٹھیک ہے باقی بیک گراؤن گرین ریموو ہو جائے گا وہ بھی آپ دیکھتے جائیں جس طرح میں ریموو کروں گا ویسے ہی آپ لوگو نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس گرین بیک گراؤن کو ہم نے کروپ کی مدد سے ریموو کر دینا ہے اب ہمارا لوگو بند کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ ہماری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح گھوم رہا ہے آپ بھی اسی طرح بنا سکتے ہو بلکل ہی آسان طریقہ ہے آپ یہ ویڈیو کسی بھی اچھے ویڈیو ایڈیٹر میں بنا سکتے ہو کائنڈ ماسٹر میں بھی بنا سکتے ہو موسیقی